قائد عظم کی وفات کے بعد ان کی لارلی ہمشیرہ فاطمہ جناکبور نہ صرف سیاسی اور انتظامی اور حکومتی معاملات سے الگ کر دیا گیا بلکہ ان کی زبان بندی کی کوشش بھی کی گئی قائد عظم کی تیسری برسی پر ریڈیو پاکستان سے نشر ہونے والی ان کی تقریر سنسر کر دی گئی بعد عظم پہلے فوجی حکمران کے دور میں صدارتی الیکشن کا موقع آیا تو فاطمہ جناکی کردار خوشی میں ایوب راج گھٹیہ پن پر اتر آیا جنرل ایوب خان نے مادر ملت پر ایک ایسا الزام لگایا جس کا ذکر کرتے ہوئے بھی جھزک محسوس ہوتی ہے گھٹو نے فاطمہ جناک کو بڑھیا قرار دیا تو سابق وفاقی وزیر انجنئر خرم دستگیر کے والد غلام دستگیر نے فاطمہ جناکہ انتخابی نشان لارٹین ایک کتیہ کے گلے میں ڈال کر اسے پورے شہر میں گھمایا فاطمہ جناکہ خلاف کیسے مذہبی کارڈ استعمال کیا گیا اس الیکشن میں کون کس طرف کھڑا اور کس شہر سے مادر ملت کو کتنے ووٹ پلے آج ہم یہی حقائق معلوم کرنے کی کوشش کریں ترازو کے سلسلے انکہی کردوئے شوہ کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو سو مادر ملت فاطمہ جناکہ کو قومی منظر نامے میں مرکزی اہمیت حاصل رہی مگر قائد عظم کی وفات کے بعد انہیں دیوار سے لگا دیا گیا نواب لیاقت علی خان وزیر عظم تھے تو قائد عظم کی پہلی اور دوسری برسی خاموشی سے گزر گئی اور ان مواقع پر فاطمہ جناک کی تقریر ریڈیو پاکستان پر نشر نہ ہو سکی اس کی وجہ یہ تھی کہ حکومت براٹکاز سے پہلے ان کی تقریر کا مصویدہ دیکھنا چاہتی تھی اور ان کا اصرار تھا کہ وہ اپنی تقریر کا مطن کسی کو نہیں دکھائیں گی اور اسے براہ راست نشر کیا جائے گا لیکن فاطمہ جناک کی یہ تقریر سنسر کر دی گئی ہوا یوں کہ ایک مقام پر ریڈیو پاکستان کی ٹرانسمیشن بند ہو گئی فاطمہ جنا معمول کے مطابق بات کرتی رہی مگر وہ جملے جو قابل اعتراض تھے لوگ نہیں سن پائے بعد ازاں ریڈیو پاکستان کے کنٹرولر برارکاسٹنگ زیڈ بخاری نے اس حوالے سے فاطمہ جنا سے خطو کتابت کی جو بعد ازاں منظر عام پر آئی جمیل احمد کی مرتب کردہ کتاب مادر ملت محترمہ فاطمہ جنا تقریر پیغامات اور بیانات کے صفحہ نمبر انسٹھ اور ساٹھ پر فاطمہ جنا اور زیڈ بخاری کے درمیان ہونے والی خطو کتابت کا مطن نکل کیا گیا ہے زیڈ بخاری نے لکھا میں نہایت خلوص کے ساتھ گوشتہ رات آپ کی نشری تقریر میں بہت تھوڑے سے وقت کے لیے ایک مرتبہ گڑھ بڑھ ہونے پر مازد تھا گوشتہ ہفتے کے روز ہمارے جنریٹر میں کچھ خرابی پیدا ہو گئی تھی اور ہم نے کل نیشنل حکم کے ذریعے آٹھ بجے رات سے سوہ نو بجے رات تک اپنے ٹرانس میٹروں کو پوری بجلی فراہم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی مجھے نہایت افسوس ہے کہ ٹرانس میٹروں کو پوری بجلی فراہم کرنے میں پوری طرح کامیاب نہ ہو سکے اور نتیجتا ہمارے سننے والوں اور ہمارے ٹرانس میٹر مانیٹروں نے ہماری تیسری نشریات کے درمیان کچھ خرابی محسوس کی تاہم میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس خرابی نے آپ کی نشری تقریر کی روانی کو متاثر نہیں کیا جس کا اظہار ہمارے ریجنل سٹیشنوں سے محصولہ رپورٹوں سے ہوتا ہے محترمہ فاطمہ جنہ نے اس مراسلے کے جواب میں جو خط تحریر کیا اس سے سنسرشپ کے واردات پوری طرح آشکار ہو گئے انہوں نے زیڑے بخاری کو لکھا گیارہ ستمبر کو آپ نے میرے برادکاست کی کاپی شام سات بجے مغوا بھی چی تھی اور آٹھ بجے شام آپ بنفس نفیس نہائیت متوشش حالت میں میری رہائشگاہ پر تشریف لائے تھے اور آپ نے نمناک آنکھوں کے ساتھ مجھ سے اپنی تقریر میں سے بعض جملے حضف کرنے کی استعداد کی تھی میں نے جذبات سے بالا طرح ہو کر آپ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی اور آپ کو بتایا تھا کہ اگر ایک خود مختار جمہوری ملک میں کسی قسم کی آزادی اظہار نہیں ہے تو میں اپنی تقریر تبدیل کرنے کے بجائے اپنی تقریر سے دستبردار ہونے کو ترجید ہوگی جو خود آپ کی فرمائش پر نشر کی جارہی تھی معمول کے مطابق براڈکاسٹیں ختم ہونے کے بعد آپ نے میری ریکارڈ شویا تقریر مجھے سنوانے کے لیے کہا تھا اس میں کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں تھی یہ کتنی حیران کن بات ہے کہ اس وقت نہ تو آپ نے اور نہ آپ کے عملے کے کسی رکن نے ٹرانسپیوٹروں میں کسی نقص یا خرابی کا ذکر تک کیا تھا مجھے اپنے گھر واپسی پر اپنی تقریر کی براڈکاسٹ میں خرابیوں کا پتہ چلا تھا اور یہ بات میرے لیے بجب حیرت تھی کہ یہ خرابیاں انہی جملوں کے وقت پیدا ہو گئی تھیں جن کو حضف کرنے کی آپ نے درخواست کی تھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے ٹرانسپیوٹر نہائیت مستعد اور فرما بردار قسم کے جو آپ کی سہولت کے پیش نظر نقص پیدا کرنے کے لیے ہما وقت تیار رہتے ہیں جن لوگوں نے میری اصلی براڈکاسٹ میں رکاوٹ ڈالنے اور خرابی پیدا کرنے کی کوشش کی اور میری آواز کو لوگوں تک پہنچنے سے روکا اور جن جملوں کو انہوں نے ختم کرنے کی کوشش کی وہ دراصل ان کی اہمیت پجاگر کر گئے آپ نے اپنے خط میں اپنے ریجل سٹیشنوں سے میری براڈکاسٹ کی روانی کی رپورٹوں کا حوالہ دیا ہے اگر آپ ان سے مطمئن ہوتے تو پھر کس قسم کی معذرت کی ضرورت ہی نہیں تھی جہاں تک اس زمن میں لوگوں کی شکایت کا تعلق ہے تو ان کے ناراض ہونے والوں کو معقول طور پر مطمئن کرنا آپ کا کام ہے آپ کی وضاحت نہ تو تسلی بخش ہے اور نہ کائل کرنے والی ایسی صورت میں معذرت اقبال جرم کا محض ایک ملائم سا انداز ہے بہرحال جب جنرل آیوب خان نے پاکستان بھر میں مارشللہ نافذ کر کے انان اقتدار پر قبضہ کر لیا تو ان سے امید وابستہ کرنے والوں میں محترمہ فاطمہ جناب بھی شامل تھی انہوں نے اخبارات کو جاری کیے گئے اپنے بیان میں کہا جنرل آیوب خان کی حکومت میں ایک نئے اہد کا آغاز ہوا ہے خدا نے چاہا تو یہ تاریخ دن جلد ہی ختم ہو جائے گا پاکستان کو اقوام عالم میں ویسا ہی مقام حاصل ہوگا جیسا کہ قائد آزم نے سوچا تھا تب شاید انہیں اندازہ نہیں تھا اس فوجی راج کے کیا اثرات مرتب ہو اور ایک روز انہیں پاکستان کے پہلے فوجی حکمران کے خلاف میدان عمل میں اترنا پڑے گا اہد ایوب میں صدارتی الیکشن کے دن قریب آ رہے تھے اور اپوزیشن جماعتیں جنرل آیوب خان کے لیے میدان کھولا نہیں چھوڑنا چاہ رہے تھے اس لیے خاجہ ناظم الدین کی مسلم لیگ کوسل شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ نیشنل عوامی پارٹی ولی خان نیشنل عوامی پارٹی بھاشانی گروپ سابق وزیراعظم چودی محمد علی کی نظام اسلام پارٹی اور مولانا محدودی کی جماعت اسلامی نے کمبائنڈ اپوزیشن پارٹیز کے نام سے ایک سیاسی اتحاد بنائے ایوب خان کے مقابلے میں صدارتی امیدوار کے طور پر خاجہ ناظم الدین چودی محمد علی اور جنرل عاظم خان کے نام زیرہ بھور آئے بگر کسی نام پر اتفاق نہ ہوسکا ایوب خان اپنی خود نوشت فرنڈز نارٹ ماسٹرز میں کہتے ہیں کہ سی او پی کا مطلب ہے کلٹ آف پاور یعنی مسئلہ کے اقتداء ان میں ہوس اقتدار کے سوا کوئی قدر مشترک نہ تھے ان کی کیفیت ان بہت سی جنگلی بلیوں کی سی تھی جن کی دمیں ایک دوسرے کے ساتھ باندھے گئے جائے کمبائنڈ اپوزیشن پارٹیز نے فاطمہ جناہ کو صدارتی امیدوار نامزد کر کے ایوب خان کو ششدر کر دیا سترہ ستمبر انیس سو چونسٹھ کو محترمہ فاطمہ جناہ نے اپوزیشن کے متفقہ ویروار کی حیثیت سے الیکشن لڑنے پر آمادی زیادی اور اٹھارہ ستمبر کو راوی پنڈی کے جلسہ عام سے ان کی انتخابی وہم کا آغاز ہوئے سپریم کورٹ کے وکیل سید سمی احمد جو عوامی لیگ کی مرکزی وکیل کمیٹی کے رکن ہونے کے ناتے اس انتخابی وہم کا حصہ تھے وہ اپنی کتاب ہسٹری آف پاکستان اینڈ رول آف آرمی میں لکھتے ہیں کہ جب فاطمہ جناہ نے عیوب خان کے خلاف انتخاب لڑنے کے لیے اپنی نامزدگی قبول کی اور سیاسی میدان میں اتری تو عیوب خان کے کیمپ میں افرت افل پھیل گئے دونوں صوبوں کے گورنروں یعنی عبدالبنیم خان اور نواب آف کالا باغ جو اپنے اپنے صوبے پر آئینی ہاتھوں سے حکمرانی کر رہے تھے وہ حق کا بکہ رہے انہیں سمجھ نہیں آرہا تھا کہ کیا کریں اور اس صورتحال کا مقابلہ کیسے کریں عیوب راج نے محترمہ فاطمہ جناہ کا راستہ روکنے کے لیے ڈھٹائی اور بے شرمی کی سب حدیں عبور کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا بولونا بھاشانی کی وفاداریاں خرید لے گئی مگر شیخ مجیب الرحمان ڈٹ کر فاطمہ جناہ کے ساتھ کھڑے اور مشکی پاکستان میں مادر ملت کو خوب پذیرائے گئے جن علیہ عیوب خان کو اور کچھ نہ سوجی تو فاطمہ جناہ کے خلاف مذہب کارڈ استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا اور سرکاری سطح پر یہ پروپیگنڈا کیا جانے لگا کہ اسلام میں عورت کی حکمرانی جائز نہیں عیوب خان نے ایڈوائزری کونسل آف اسلامی آڈیالوجی کی بنیاد رکھی جو آگے چل کر کونسل آف اسلامی آڈیالوجی یعنی اسلامی نظریاتی کونسل بنی فاطمہ جناہ کے خلاف اس ادارے کو استعمال کرنے کا وقت آن پہنچا تھا مشتاق احمد اپنی تصنیف گورنمنٹ اینڈ پالٹکس ان پاکستان میں بیان کرتے ہیں کہ فاطمہ جناہ کو ریاست کا سربراہ بننے سے رکنے کے لیے فتوہ حاصل کرنے کا فیصلہ کیا گیا لاہور میں ایک کانفرنس منقض ہوئی جس میں اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن مولانا عبدالحمید بدعیونی کی موجودگی میں چھ سو پچاس علماء نے فتوہ دیا کہ سربراہ ریاست کا منصب کسی خاتون کے حوالے کرنا غیر اسلامی اور حرام ہی نہیں بلکہ ملک اور قوم کے لیے تباہ کن ہوگا گورنر مشکی پاکستان عبدالمنم خان نے بھی اس سرکاری پراپیگنڈے کو پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا انہوں نے اپنے بیانات میں علماء و مشایق سے اپیل کی کہ وہ عوام کو صحیح صورتحال سے بخبر کریں اور انہیں بتائیں کہ اسلام عورت کی حکمرانی اور ریاست کا سربراہ بنانے کی اجازت نہیں دیتے جماعت سلامی کے بانی سید عبداللہ مہدودی نے اس سرکاری پراپیگنڈے کا توڑ کرتے ہوئے فتوہ دیا کہ خاتون سربراہ ریاست بن سکتی ہے اور اسلام میں اس حوالے سے قطن کوئی قدرن موجود نہیں اس جوابی فتوے پر درباری مولا سرگرم ہو گئے اور مولانا مہدودی کے خلاف زہریلا پراپیگنڈا کیا جانے لگا ہے ہربرٹ فیلڈ مین اپنی کتاب From Crisis to Crisis پاکستان 1962 to 1969 میں انکشاف کرتے ہیں کہ فاطمہ جنا کے خلاف پراپیگنڈے کے لیے پیر صاحب دیول شریف کی قیادت میں جمعیت المشائخ تشکیل دی گئی جس نے نہ صرف یہ فتوہ دیا کہ عورت اسلامی ریاست کی سربراہ نہیں بن سکتی بلکہ پیر آف دیول شریف نے کہا کہ روحانی طور پر انہیں کشف ہوا ہے اور قادر مطلق نے عیوب خان کے لیے پسندید گی جبکہ کمبائنڈ اپنشن پارٹیز کے لیے ناپسندیدگی کا اضحاد کیا گویا ماں سوائے جماعت اسلامی کے بیشتر مذہبی جماعتوں نے یا تو ڈھنکے کی چوٹ پر جنرل عیوب خان کی حمایت کی یا پھر درپردہ فاطمہ جناہ کی مخافت کی جمعیت علمہ اسلام کے سربراہ مولانا مفتی محمود جو اس سے پہلے آئینی ترویم کے وقت عیوب خان کے حق میں ورڈ دے چکے تھے وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ عورت سربراہ ریاست نہیں ہو سکتی جمعیت علمہ پاکستان جس کے سربراہ مولانا عبد الحمید بدعیونی کو عیوب راج کے دوران اسلامی نظریاتی کنسل کا رکن بنائے گا انہوں نے بھی عیوب خان کی بھرپور حمایتی عیوب خان کی ٹیم میں شامل سیاسی رہنماؤں نے بھی محترمہ فاطمہ جناہ کی کردار کشی تھی سردار شیرباز خان مزاری جو فاطمہ جناہ کے پرولنگ ایجنٹ تھے طلفقار علی بھٹو نے انہیں قائل کرنے اور اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی شیرباز خان مزاری اپنی سوانے حیات ایجرنی ٹو ڈس الویونمنٹ کے صفحہ نمبر ایک سو انیس پر لکھتے ہیں کہ بھٹو نے مس فاطمہ جناہ کو مذرکہ خیز انداز میں بڑھیا قرار دیتے ہوئے اسرار جاری رکھا اس کی فاطمہ جناہ سے متعلق گفتگو جو اکثر گٹر کی سطح تک گری ہوئی ہوگی میرے لئے باعث سے آزار ہوگی اس نے دلیل دیتے ہوئے کہا کہ اگر کل کو بھارت کے ساتھ جنگ چھٹ جاتی ہے تو ایک نحیف اور ضعیف عورت کیا کرے گی وہ ہلاکت فیر صورتحال سے دوچار ہوگی ایوب خان مرد ہے اس کے مقابلے میں ایک توانہ مرد ملک کو اس کی ضرورت ہے ہمیں اتاتو جیسا نجات دہندہ درکار ہے اور ایوب خان ہی اس کام کے لئے موسوع ہوگی ظلفقار علی بھٹو کی طرح ایوب خان کی انتخابی وہم چلانے والے بیشتر سیاسی رہنماؤں کی گفتگو تافن زدہ ہوا کرتے تھے مسلم لیگ نون کے رہنماؤ انجینئر خرم دستگیر جو سابق وفاقی وزیر اور نہایت شائستہ مزاج پارلیمنٹیرین ہے ان کے والد وولام دستگیر خان گجرانوالا میں وائس چیرمند تھے ان سے متعلق کہا جاتا ہے کہ ایوب خان کی انتخابی وہم چلاتے ہوئے میں گھمایا لاتین دراصل محترمہ فاطمہ جناہ کا انتخابی نشان تھا اور غلام دستگیر خان نے مادر ملت کی بتوکری کرنے کی کوشش میں زندگی بھر کی رسوائی اور ظلت سمیٹ لے خود جنرل ایوب خان بھی فاطمہ جناہ کے کردار کشی کرنے میں پیچھے نہ رہے اور اپنی تقریروں میں فاطمہ جناہ کو غدار ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہے ایوب خان کے انتخابی نشان پھول والے کسٹر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ فاطمہ جناہ کو عبدالغفار خان سے مل کر پختونستان کے لیے کام کرنے کا الزام آئید کیا گیا اور پھر ایوب خان نے گھٹیا پن کی تمام حدیں عبور کر لی الطاف گوھر اپنی کتاب ایوب خان پاکستان فسٹ میلٹی رولر کے صفحہ نمبر دو سو ستتر پر لکھتے ہیں کہ ایوب خان فاطمہ جناہ کے بڑے جلوسوں سے اس قدر خوفزدہ ہوئے کہ ان کے قائد عالم سے غیر کتی تعلقات کا الزام لگا کر ذاتی حملہ کر دی مادر ملت محترمہ فاطمہ جناہ کے کہانی بیان کرنے کا سلسلہ جاری تکلی اتنا ہی اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز ہمارا ورشم نمبر 03328410537 دستیاب اپنا فیڈبیک دیں لائک کریں سبسائل کرنے کے بعد بلکہ یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل یہ بات ہے نو جولائی انیس سو سٹھ کے اتوار کا دن تھا افواہیں تو دن پر زیرے گردش رہیں مگر رات کو ریڈیو پاکستان نے بازابتہ طور پر یہ خبر جاری کر دی کہ محترمہ فاطمہ جناہ انتقال کر گئے مادر ملت کی اچانک موت نے سب کو حیران کر دی ان خدشات کا اظہار کیا گیا کہ محترمہ فاطمہ جناہ طبعی موت نہیں مری بلکہ انہیں قتل کیا گیا ہے جنرل آیوب خان کی حقوبت نے موت کے اسباب کا تعین کرنے کے لیے پوسٹ مارٹم کروانے سے انکار کر انکوائری کروانے کی درخواست بھی مشترد کر دی گئے کوشش کی گئی کہ فاطمہ جناہ کی خواہش کے مطابق انہیں مزار قائد پر یعنی قائد عظم کے پہلو میں دفن نہ ہونے لیے جائے حکمرانوں کا خیال تھا کہ فاطمہ جناہ کی تدفین کے ساتھ ہی سچ کو بھی دفن کر دیا جائے گا مگر امیر مینائی نے کیا خوب کہا ہے جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گاستنگا چنانچہ بعد میں سامنے آنے والے حقائق نے اس واردات کو تشت ازبام کر دیا آج ہم ناقابل تردید شواہد کی روشتی میں یہی معمہ حل کرنے کی کوشش کریں گے ترازوں کے سلسلے انکہی کے ساتھ میں ہوں بلال ہوئی اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازوں محترمہ فاطمہ جناہ کی موت کا ذکر کرنے سے پہلے ہم گفتو کا سلسلہ وہی سے جوڑتے ہیں جہاں گوشتہ قسط میں چھوڑا تھا ایوب خان کے دور میں ہونے والے صداتی انتخابات کے دوران دھونس دھاندلی اور ریاستی جبر کے ذریعے کس طرح عوامی منڈٹ کو ہتھے آیا گیا اس کی ایک جھلک ملازہ فرمائے صدار شیرباز خان مزاری راجنپور اور کشمور میں فاطمہ جناہ کے پولنگ ایجنٹ تھے وہ اپنی کتاب ایجنڈی ٹو ڈس ایلویرمنٹ پر لکھتے ہیں کہ الیکشن کے دن میں ایک پولنگ بروت پہنچا تو وہاں دیوار پر جنرل آیوب خان کی بڑی سی تصویر آویزہ تھی میں نے پریزائیڈنگ افسر کے فراج سر انجام دینے والے اسسسٹنٹ کمیشنر کو کہا کہ یا تو یہ تصویر یہاں سے ہٹائیں یا پھر اس کے ساتھ ہی اتنی بڑی تصویر فاطمہ جناہ کی لگائیں پریزائیڈنگ افسر نہ مانا اور کہا کہ ایوب خان صدر ہے اس لیے ان کی تصویر لگانے میں کوئی حرج نہیں میں ڈٹ گیا اور کہا کہ اس وقت ایوب خان صدر نہیں بلکہ فاطمہ جناہ کی طرح صدارتی امیدوار ہے اور پھر اس دوران ایک کارکن نے لپک کر ایوب خان کی تصویر نہ صرف اتار دی بلکہ اسے پھاڑ کر پھینک جائے اس خبر نے بہت اہمیت حاصل کی نواب آف کالا باغ خاصے برہم ہوئے اور میرے خلاف غداری اور ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے چارجز لگا دی گئے انتخابی نتائج آنا شروع ہوئے تو ڈھاکہ سے فاطمہ جناہ کو ایوب خان پر شبکت حاصل ہوئی دوسرا نتیجہ کراچی کا آئے جہاں سے ایوب خان کو شکست ہوئی اور فاطمہ جناہ کامیاب رہی مگر اس کے بعد بازی پلٹ گئی یا پھر یوں کہیے کہ پلٹا دی گئی موجودہ خیبر پختونخواہ اور پنجاب سے ایوب خان بہت زیادہ ووٹ لے کر کامیاب ہوئے بالکن ایجنسی سے ایوب خان کو چودہ سو اکتیس ووٹ جبکہ فاطمہ جناہ کو صرف دو خیبر ایجنسی سے ایوب خان نے دو سو اکاون ووٹ حاصل کی جبکہ فاطمہ جناہ کے صرف چودہ ووٹ مہمد ایجنسی میں پھول کے انتخابی نشان پر دو سو چوون ٹھپے لگے جبکہ گیارہ بیڈی ویمبرز نے لال ٹین کے انتخابی نشان پر مور لگائے شمالی وزیرستان مہنگورہ سوات سبی چاغی اور لاہور سے فاطمہ جناہ کو ایک ووٹ بھی نہ مل سکا مجبوری طور پر اسی ہزار ووٹوں میں سے ایوب خان کے حق میں انچاس ہزار نو سو اکاون ووٹ پڑے جبکہ فاطمہ جناہ کو اٹھتیس ہزار چھ سو اکاون ووٹ ملے جنرل ایوب خان رات دس بجے ریڈیو پاکستان پر آئے اور اپنی فتح کا اعلان کر دیا دھاکہ اور چٹاگان سے ایوب خان کو شکست ہوئی وہی بنگالی جنہوں نے فاطمہ جناہ کو سرانکھوں پر بٹھایا انہیں مادر ملت کی طرح غدار قرار دے دیا گیا شیخ مجیب الرحمان کو اگتالہ سازش کیس میں گرہتار کر لیا گیا کراچی کی اردو سپیکنگ کمیونٹی جس نے قائد اعظم کی ہمشیرہ کا ساتھ دیا ان کی وفاداریاں آج بھی مشکوک سمجھی جاتے ہیں شیرباز خان مزاری اپنی خودنوشت جرنی ٹو ڈسکلیونمنٹ پر لکھتے ہیں کہ الیکشن کے چند ماہ بعد فاطمہ جناہ سے ملنے کے لیے ان کی رہائشگاہ موتا پیلس گیا مجھے یاد ہے دوران ملاقات ان کی گود میں ایک چھوٹا سا کتہ موجود رہا وہاں تین مزید کتے بھی ہمارے اردگرد گھوم رہے تھے اور ایک دوسرے پر بھونک رہے تھے انہوں نے ازراح تشویش مجھ سے پوچھا کتوں کی موجودگی سے آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں میں نے مرس فاطمہ جناہ کو بتانے کی کوشش کی کہ کس طرح حکومت نے الیکشن ان سے ہتھیا لیا انہوں نے یہ عذر تسلیم کرنے سے انکار کر گیا اور کہنے لگی اگر لوگ پرعظم ہوتے تو قطر نظر اس بات کے کہ انہیں کس قدر مشکلات کا سامنا تھا وہ مجھے غور دالتے ہیں محترمہ فاطمہ جناہ صداتی الیکشن میں شکست پر اس قدر دل برداشتہ ہوئی کہ دو سال سے بھی کم عرصہ میں نو جولائی انیس سو سٹھ سٹھ کو انتقال کر گئی آٹھ جولائی کو ہیدرافات دکن کے ثابت وزیراعظم اور قائد عظم کے مندوب خاص میر لائک علی کی صاحبزادی کی شادی تھی محترمہ فاطمہ جناہ اس تقریب میں شرکت کے بعد واپس لوٹی تو معمول کے مطابق قصر فاطمہ یعنی محتہ پیلس کی بلائی منزل پر اپنی خوابگاہ تشریف لے گئی فاطمہ جناہ دروازے مکفل کر کے سویا کرتے تھے اور صبح و بیدار ہونے کے بعد چابیوں کا گچھا بلکونی سے نیچے پھینکیا کرتے تاکہ ملازم اخبارات اور پھر ناشتہ پہنچا گیا نو جالائی کی صبح خلاف معمول ایسا نہ ہوا تو ملازمین نے سوچا شاید اتوار کا دن ہے اس لئے بہترمہ آرام کرنا چاہیے گئے دوپہر ہو گئی تو دروازہ کھٹ کھٹایا گیا مگر کوئی جواب نہ ملا کوئی جواب نہ ملنے پر ساتھ والے گھر میں رہائش پذیر بیگم غلام حسین ہدایت اللہ کو صورتحال سے آگاہ کیا گیا ایک روایت کی مطابق لیڈی ہدایت اللہ کی آمد پر دروازات توڑا گیا جبکہ دوسری روایت کی مطابق ایک ملازم نے کہا کہ اس کے پاس دوسری چابی دستیاب ہے وہ اس چابی سے طالع کھول کر وہ اندر داخل ہو فاطمہ جناہ بستر پر مردہ حال میں موجود تھی لیڈی ہدایت اللہ نے ڈاکٹر کرنل جعفر اور کرنل شاہ کو ٹیلی فون کر کے بلوایا تو انہوں نے تصدیق کی کہ محترمہ وفات پا چکی حکومت وقت نے فاطمہ جناہ کو میوہ شاہ قبرستان میں دفن کرنے کا اعلان کر دیا جس پر عوام میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی کیونکہ فاطمہ جناہ اپنی زندگی میں ہی اس خواہش کا اعزار کر چکی تھی کہ انہیں مزار قائد کے احاتے میں یعنی اپنے بھائی کا جازم محمد علی جناہ کے پہلو میں دفن کیا جائے ایک بار جب پاکستان ایڈیوکیشنگ بورڈ کی انتظامی کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ انہیں سکول کے احاتے میں دفن کیا جائے گا اور لیڈی ہدایت اللہ نے محترمہ فاطمہ جناہ کو اس حوالے سے آگاہ کیا تو انہوں نے یہ فیصلہ رد کر دیا آغا شرف کی کتاب مادر ملت محترمہ فاطمہ جناہ کے صفحہ نمبر اکسو چوراسی پر بھی یہ تفصیل بیان کی گئی ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ہی بتا دیا تھا کہ بعد از مرگ انہیں کہاں تفن کیا جائے حکومت کو آگاہ کیا گیا کہ اگر فاطمہ جناہ کو مزار قائد پر دفنانے کی اجازت نہ دی گئی تو فسادات کا لاوہ پھوٹ پڑے گا چنانچہ رات گئے کمیشنر کراچی نے مرزا عبالحسن اسفحانی سے رابطہ کر کے بتایا کہ حکومت نے قائدیزم کی لہد کے بائے طرف ایک سو بیس گز دور قبر کھودنے کی اجازت دے دی ہے جنرل عیوب خان اپنی کتاب دائریز آف فیلڈ بارشل محمد عیوب خان کے صفحہ نمبر ایک سو چودہ پر نو جولائی کے حوالے سے لکھتے ہیں اطلاع ملی کہ حرکت قلب بن ہو جانے کی وجہ سے مست جناہ کا انتقال ہو گیا جیسا کہ فتنہ پرور لوگ ہر ایسے موقع کو غنیمت جان کر اس سے سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے تیار رہتے ہیں اس موقع پر بھی ایسا ہی ہوا ان کا مطالبہ تھا یہ مزار جو قومی یادگار ہے اور اسے بنانے پر ایک کروڑ روپے خرچ ہوئے وہاں دفنانے سے اس کا توازن بگڑ جاتا ہے میں نے انتظامیہ کو کہا کہ اگر یہ ناغذیر ہو تو پھر متعلقہ کنسلٹنٹ انجنئر سے جائے تدفین سے متعلق مشاورت کی جائے میں نے اگلے روز کو عام تحتیل قرار دے دیں پورے ملک میں قومی سوگ منائے جانے اور قومی پرچم سرنگو کرنے کا اعلان کیا یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ جنازے میں میری نمیندگی میرے بیلٹری سیکٹری میجے جنرل رفی اور حکومت کی نمیندگی ایک وفاقی وزیر شمس زہا کریں گے گیارہ جولائی انیس سو سٹھ سٹھ کو یعنی منگل کے روز پہلے کسر فاطمہ یعنی محتہ پیلس میں علامہ ابن حسن جارچوی نے شیعہ مسلک کے مطابق نماز جنازہ پڑھائی عوام کے لیے پولو گراؤن میں دوسری نماز جنازہ کا احتمام کیا گیا تھا یہاں ایک بار پھر یہ مسئلہ کھڑا ہوا کہ نماز جنازہ سنی مسلک کے مطابق پڑھائی جائے یا شیعہ کا احتمال مطابق مولانا بدعیونی نے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے قدم آگے بڑھائے تو ہنگامہ ہو گیا اور انہیں وہاں سے فرار ہونا پڑا چنانچہ مفتی محمد شفی نے نماز جنازہ پڑھائی پاکستان کی بحری افواج کی ایک مارڈر انچیف ایڈمیرل احسن احسن نے تو نماز جنازہ میں شرکت کی پھر عیوب خان سمیت بیشتر حکومتی شخصیات نے عوام کے خوف کی وجہ سے یہ زہمت گوارہ مادر ملت کو الودا کہنے کے لیے عوام کا جمع غفیر اُبڑایا تھا آخری دیدار کی اجازت نہ دی گئی اور لوگوں کو زبردستی پیچھے دکھلنے کی کوشش کی گئی تو لوگ مشتہل ہو گئے پولیس کو آنسو گیس اور لاٹی چارج استعمال کرنا پڑے جس کے جواب میں مشتہل مظاہرین نے پیٹرل پمپ اور ڈبل ڈیکر بس کو آگ لگا دی برحال بارہ بچ کر پچپن منٹ پر فاطمہ جنہ کی قبر کو ہمبار کر دیا گیا قائد آزم اور محترمہ فاطمہ جنہ کے بھانجے اکبر پیر بھائی جو بھارت میں معروف وکیل تھے وہ تدفیر میں شرکت کے لیے پاکستان آئے تو انہوں نے وزیر خارجہ شریف الدین پیرزادہ سے درخواست کی کہ انہیں صدر عیوب خان سے ملوائے جائے عیوب خان سے ملاقات کے دوران اکبر پیر بھائی نے کہا کہ فاطمہ جنہ کی موت تب ہی نہیں بلکہ انہیں قتل کیا گیا لیکن انہیں پوست مارٹم اور انکوائری کے بغیر کھن دفن کیا جا رہا ہے جب عیوب خان نے پوست مارٹم کا مطالبہ مسترد کر دیا تو اکبر پیر بھائی نے کہا کہ انہیں اس ڈاکٹر کے روگرو لائے جائے جنہوں نے حرکت قلب بد ہو جانے پر موت کا سرٹیفکیٹ جاری کیا وہ اس کو کراس اگزیمن کرنا چاہتے ہیں کہ عیوب خان نے یہ بات بھی نہ مانی تو اکبر پیر بھائی نے اس معاملے کی جوڈیشل انکوائری کروانے کا مطالبہ دیا لیکن عیوب خان نے یہ مطالبہ ماننے کے بجائے اپنے وزیر داخلہ قاضی فضلاللہ کی سربراہی میں انکوائری کرنے کا حکم جاری کر دیا لیکن آج تک اس انکوائری رپورٹ کو بھی سامنے نہیں لائے رہا میر زفراللہ خان جمالی جو فاطمہ جنہ کے باڈی گارڈ اور کولنگ ایجینٹ رہے وہ جنرل پرویز مشرف کے دور میں وزیراعظم بنے تو انہوں نے دوہزار تین کو فاطمہ جنہ کے سال کے طور پر منانے کا اعلان کر دیا شریف الدین پیرزادہ جو ایوب خان کے دور میں فاطمہ جنہ کی افات کے وقت وزیر خواہ جاتے ہیں انیس سو اکتالیس سے انیس سو چوالیس تک قائد عظم کے عزازی سیکرٹی رہے اور اب بھی زفراللہ جمالی کے سینئر ایڈوائزر تھے ان کے ایک بیان نے پاکستان بھر میں حلچل مجھا دی دوہزار تین میں ان سے منصوب یہ بیان شائع ہوا کہ فاطمہ جنہ کو ان کے ملازمین نے گلہ گھونٹ کر قتل کیا ہے انہوں نے بزاعت خود فاطمہ جنہ کی گردن پر سرک لقیر دیکھی تھی بارزاں انہوں نے وضاحت کی کہ جب فاطمہ جنہ فوت ہوئی تو وہ بیرون بلک تھے انہیں پیرس ائرپورٹ پر یہ خبر ملی انہوں نے واپس آ کر نماز جنازہ میں ضرور شکر کی لیکن یہ بات درست نہیں کہ انہوں نے خود زخم کا نشان دیکھا البتہ شریف الدین پیرزادہ نے اس خرچے کا اظہار ضرور کیا کہ محترمہ فاطمہ جنہ کو قتل کیا گیا انہوں نے یہ مطالبہ بھی کیا کہ قاضی فضلاللہ انکوئری رپورٹ سامنے لائے گیا اسی طرح شریف الدین پیرزادہ نے قائد آسم اور فاطمہ جنہ کے بھانجے اکبر پیر بھائی کی عیوب خان سے ملاقات کی بھی تصدیق کی اور بتایا کہ وہ اس ملاقات میں موجود تھے عیوب خان نے پوسٹ مارٹم اور جوڈیشل انکوئری کا مطالبہ مسترد کر گیا تھا مادر ملت محترمہ فاطمہ جنہ کی انکہی رودات بیان کرنے کا یہ سلسلہ جاری ہے آئندہ ایک ساتھ میں ہم ان کے قتل کی سازش سے متعلق مزید حقائق سامنے لائیں گے اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تمہارا ورس نمبر 03328410537 دستیاب اپنا فیڈبیک دیں لائک کریں سبسائب کرنے کے بعد بلکہ کھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل تراز مادر ملت محترمہ فاطمہ جنہ کی پرسرار موت چیستہ میں لپتی ان پہلیوں میں سے ایک ہے جسے آج تک حل نہیں کیا جا سکا غسل دینے والوں نے گواہی دی کہ جسم پر چوٹوں کے نشان گردن پر چار اٹھ سے زائد گھاؤ ہے جس پر ٹانکے لگے ہوئے گھٹنے پر زخم ہے چادر اور لباس خونہ لون ہے یوں لگتا ہے جیسے انہیں موت کے گھاٹ اتارنے سے پہلے تشدد کا نشانہ بنایا گیا لیکن اس وقت پہ فوجی حکمران جنرل ایوب خان کے منظور نظر کمیشنر کراچی سید دربار علی شاہ پوسٹ مارٹم نہیں ہونے لیتے جوڈیشل انکوئری کا مطالبہ تسلیم نہیں کیا جاتا قصر فاطمہ یعنی موتا پیلس جانے والے صحافی کو کہا جاتا ہے کہ یہاں سے نکل جاؤ ورنہ تمہاری لاش بھی محترمہ فاطمہ جنہ کے ساتھ پڑی ہو دباؤ بڑھتا ہے تو ایوب خان اپنے وزیر داخلہ قاضی فضلاللہ کی سربراہی میں انکوئری کمیٹی بنا دیتے مگر اس انکوئری کی رپوک بھی کبھی منظر عام پر نہیں آتی یہ سب کیسے ہوا کون ذمہ دار ہے مادر ملت محترمہ فاطمہ جنہ کی رودات سے متعلق ترازو کے سنسلے انکہی کی تیسری کس کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو محترمہ فاطمہ جنہ کی پرسرار موت سے متعلق یہ چیمہ گوئیاں تو ان کی وفات کے ساتھ ہی شروع ہو گئی تھی کہ یہ طبعی موت نہیں بلکہ قتل ہے لیکن جنرل عیوب خان کے اقتدار سے الگ ہونے کے بعد جو حقائق سامنے آئے انہوں نے سب کو چونکا کر رکھ دیا مادر ملت محترمہ فاطمہ جنہ کی تجریز و تقفیم کرنے والی جماعت کے سربراہ سٹھ سٹھ سالہ حاجی ہدایت علی عرف کلو اور تین عمر رسیدہ غصال خواتین نے انیس سو اکتر میں ان کی موت سے متعلق کچھ ایسے انکشافات کیے جن سے شکوک و شبہات میں مزید اضافہ ہو گیا ہدایت اللہ حاجی کلو وہی شخصیت ہیں جنہوں نے قائد عظم محمد علی جنہ کو حسن دیا تھا انہوں نے اخبارات کو بتایا کہ مجھے محترمہ فاطمہ جنہ کے انتقال کی خبر خوجہ شیعہ اسنہ عشری جماعت کے ایک شخص نے آ کر دی میں اس کے بعد جماعت کے دفتر گیا جہاں مسلم چانڈیوں نے مجھے تجہیز تکفین کی تیاری کی ہدایت تینوں غصال خواتین فاطمہ سید فاطمہ قاسم اور فاطمہ وی بچو اس خواب گاہ میں چلی گئیں جہاں محترمہ فاطمہ جنہ کی لاش پڑی ہوئی تی رسول کے دوران ان خواتین نے دیکھا کہ محترمہ فاطمہ جنہ کے جسم پر گہرے زخم ہے اور جگہ جگہ چوٹوں کے نشان ہم کچھ لوگوں نے کہا کہ اس معاملے میں خاموش اختیار کی جائے حاج کلو کا کہنا ہے کہ صبح کسی نے بتایا کہ مجھ سے پہلے کئی لوگ لاش دیکھ چکے جنہ میں ڈاکٹر واجد اور جناب اسفہانی بھی شامل تھی میں خاموش ہو گیا کہ خدا جانے کیا مسئلہ ہے بعد میں غصالہ فاطمہ سید نے مجھے بتایا کہ جب میں نے غصال کے لیے میت کا جائزہ لیا تو میری لوگ لہرز گئی مادر ملت کی گردن پر چار انچ سے زائد لمبا زخم تھا جس پر ٹانکے لگے ہوئے تھے دائیں رخصار سجا ہوا تھا جسم نیلا ہو کر اکڑ گیا تھا ان کی چادر اور لباس خون میں لط پت تھی اور خون کے خشک دھبوں سے کپڑا سخت ہو گیا تھا میں نے محترمہ کے جسم پر زخموں کے بارے میں موں کھولنا چاہا لیکن مجھے منع کر دیا گیا غصال دینے والی خاتون فاطمہ سید کے مطابق وہ محترمہ فاطمہ جنہ کے خون آلود کپڑے اپنے ساتھ گھر لے آئی تھی ایک سال تک یہ کپڑے اس کے پاس رہے جب سڑنے لگے تو اس نے ان کپڑوں کو اپنے گھر کے پاس پلاسٹک کی تھیلی میں دفن کر دیا وہ خاتون کہتی ہے کہ جب یہ کپڑے لائی تو اس کی جماعت یعنی خوجہ اسنا عشر جماعت کی لوگوں نے خوف دلایا کہ وہ ان خون آلود کپڑوں کا کسی سے تذکرہ نہ کرے ورنہ وہ کسی مشکل میں پھنس جائے تو کہتی ہے کہ میں خوف زیادہ تھی میرا ضمیر بار بار مجھے مجبور کر رہا تھا کہ میں وہ سب کچھ بتا دوں جو میں چانتی اسی طرح ایک اور غصالہ نے محترمہ فاطمہ جنہ کے جسم پر زخموں کی تذدیق کرتے ہوئے کہا کہ محترمہ کے پیٹ میں ایک باریک سرخ جس سے متعفن پانی بہرہ ان کے جسم پر جگہ جگہ چوٹ کے نیل پڑے ہوتے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے انہیں کسی نے زدو کوک کیا ہوتا کسری حصالہ فاطمہ قاسم نے بھی اسی طرح کی تفصیلات بیان کی مادر ملت محترمہ فاطمہ جنہ کی پر اسرار موت کے حوالے سے ایک اور شہادت حال میں سامی آئے کینیڈا میں مقیم پاکستانی صحافی لطافت علی صدیقی جو حظم علی نے نو جولائی کو اس خبر کی تصدیق کے لیے انہیں محتہ پیلس بھیجا وہ جب وہاں پہنچے تو پولیس کے دو ٹرک اندر داخل ہو رہے تھے ایک ٹرک پر برف کی سیلیں لدی ہوتی اندر پہنچ کر پولیس والے نے زوردار دھکا دے کر دروازہ توڑا تو سامنے محترمہ فاطمہ جنہ کی لاش پڑی ہوتی کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ برف کی سیلیں کیوں لائی گئی کمرہ اندر سے بند تھا تو آپ کو کیسے پتا چلا کہ محترمہ وفات پہ چکی ہے اس نے کہا میں دس تک گنوں گا اگر تم یہاں سے نہ گئے تو فاطمہ جنہ کے ساتھ تمہاری لاش بھی یہاں پڑی شاکر حسین شاکر نے اپنی کتاب مادر محترمہ فاطمہ جنہ میں لکھا ہے کہ فاطمہ جنہ کی وفات کے بعد لور سبا بیگم نے لیڈی ہدایت اللہ کے حوالے سے بتایا کہ لیڈی ہدایت اللہ اور فاطمہ جنہ کی بھانجی نے جب کمرے کا تالہ توڑا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے ڈریس گروہ کا دروازہ کھلا ہوا جو وہ ہمیشہ بند کر کے سویا کرتے تھی وہاں سے جو دروازہ گیلری میں جاتا تھا وہ بھی کھلا ہوا تھا اس میں جہاں کا تو فاطمہ جنہ پلنگ کے اوپر ترچی پڑی ہوئی تھی اور ان کا ایک ہاتھ گلے کے پاس تھا کچھ عرصے کے بعد میں لیڈی ہدایت اللہ سے پھر بھی اور ان سے کہا کہ سنا ہے محترمہ فاطمہ جنہ کے گلے پر نشان تھے دیکھئے اب تو عیوب خان کی حکومت بھی نہیں ہے اب تو آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ آیا محترمہ فاطمہ جنہ کے گلے پر نشان تھے یا نہیں تو لیڈی ہدایت اللہ نے اس بات سے انکار نہیں کیا کہ محترمہ فاطمہ جنہ کے گلے پر نشان تھے کیونکہ لیڈی ہدایت اللہ نے ہی محترمہ کو وفاد کے بعد سب سے پہلے دیکھا تھا جنگ اخبار میں شائع ہونے والی ایک خبر کے مطابق جنوری 1972 میں غلام سرور نامی ایک شہری نے محترمہ فاطمہ جنہ کی وفاد کے حوالے سے ایک درخواست عدالت میں دائر کی اخبار میں شائع ہونے والی خبر کے مطابق ایڈیشنر سیٹی مجسٹریٹ ممتاز محمد بیگ نے ایک شخص شہری اور محترمہ فاطمہ جنہ سے مجھے بے انتہا عقیدت مرہومہ قوم کی میمار اور عظیم کہتی انہوں نے تمام زندگی جب مہولیت اور قانون کی سربلندی کے لئے جدوجہت کی 1964 میں جب انہوں نے صدارتی انتخابات میں حصہ لیا تو وہ عوام کی امیدوں کا مرکز بن گئے ساتھ جولائی 1966 کو محترمہ فاطمہ جنا رات 11 بجے تک ایک شادی میں شریک تھی اور وہ حشاش بشاش تھی کیونکہ نو جولائی کو اچانک یہ اعلان کر دیا گیا کہ انتقال کر گئی ان کی تجہیز و تکفین کے وقت عوام کو جنازے کے قریب نہیں جانے گیا تو یہاں تک انہیں محترمہ فاطمہ جنا کو غصل دینے والوں نے بیانات جو سی اگست 1971 کو شائع ہوئے تھے تہم عدالتی تحقیقات کے لیے دی گئی یہ درخواست کہاں غائب ہو گئی اور یہ معاملہ آگے کیوں نہیں بڑا اس حوالے سے تاریخ خاموش محترمہ فاطمہ جنا کی پرسرار موت کے حوالے سے ایک تیوری تو یہ ہے کہ شاید کسی ڈاکو یا پھر ملازم نے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا یہ کیا اثر رائی کی جا سکتی ہے کہ محترمہ فاطمہ جنا کے رات کو شادی کے تقریب سے واپس آنے سے پہلے ہی کوئی ڈاکو ان کے کمرے میں داخل ہوش اور ان کی یہ ظاہر کہہ جاتا ہے کہ شاید ان کے کسی ذاتی ملازم نے کسی رنجش کا بدلہ لینے کے لیے انہیں مار ڈالاؤ اس طرح کے خدشات اس لیے بیدز قیاس نہیں کہ محترمہ فاطمہ جنا غسلی طبیعت اور گرم مزاج کی مالکہ تھے اور گھرے مرازمین ان سے ڈرتے رہتے تھے انہیں اگر کسی ملازم کی دیانتداری مشکوک نظر آتی یا کوتا ہی محسوس ہوتی تو تحقیقات کروایا کرتی تھی اور الزام ثابت ہو جانے پر ملازم کو دکال دیا کرتی شاید کسی ملازم نے کسی رنجش کا بدلہ لینے کے لیے یہ حرکت کی ہو کیونکہ گھریلو حالات سے نجی ملازم بھی واقفیت رکھتے تھے شاکر حسین شاکر نے اپنی کتاب مادر محترمہ فاطمہ جنا میں نول سبا بیگم کا یہ بیان بھی نکل کیا ہے کہ جب لیڈی ہدایت اللہ واپس کسر فاطمہ پہنچی اور کمرے کے نا کلنے پر پریشان تھی تو ایک نوکر آیا جو فاطمہ جنا نے کچھ دن پہلے نکال دیا اور اس نے لیڈی ہدایت اللہ سے کہا کہ میرے پاس ایک چابی ہے شاید یہ تالے کو لگ جائے نوکر نے چابی دی وہ چابی دروازے میں لگ گئے جس کے بعد لیڈی ہدایت اللہ کبھی نہیں آتی لیکن سوال یہ ہے کہ کسی ذاتی ملازم کی کاروائی ہوتی یا پھر کسی چور اور ڈاکو نے اس جرم کا اتقاب کیا ہوتا تو حکومت اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کیوں کرتا اس وقت کمیشنر کراچی سید دربار علی شاہ جو تب بھی جنرل آیوب خان کے منظور نظر تھے اور بعد میں بھی ان پر نوازشات کی برسات ہوگی رہی کچھ انگلیاں ان کی طرف بھی اٹھائی جاتے نواب زیادہ نسول اللہ خان نے روز رامہ خبریں کو دیا گیا انٹریو میں دعویٰ کیا تھا کہ محترمہ فاطمہ جنہ کے قتل کی واردات پر پوسٹ مارٹم ہونے دیا اور نہ ہی جوڈیشل انکوائری کی اجازت اگر پوسٹ مارٹم ہوتا تو پتہ چل جاتا کہ محترمہ فاطمہ جنہ کے موت دل کی دھڑکن بن ہونے سے واقع ہوئی یا پھر انہیں گلہ گھونٹ کر بھارا گیا اس کے بعد ہی تحقیقات آگے ایوب گھان نے اس معاملے پر پردہ ڈالنے کے لئے اپنے وزیر داخلہ قاضی فضل اللہ کی سربراہی میں انکوائری کمیٹی بنائی لیکن اس کی رپورٹ بھی آج تک پبلک نہیں کی کیونکہ باغ بہنہیں برک و شرر سے ملے ہو وہ طاقتور لوگ جنہوں نے قائدیعظم کی فاطمہ جنہ کے خون سے رنگ ہو یہ تھی مادر ملت مطرمہ فاطمہ جنہ کی انکہی روضات آپ تک کے لئے اتنا ہی بلال اوری کو جاز دیجئے پھر ملاقات ہوگی اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تمہارا وٹس نمبر 0332 8410 537